وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی میں پاس گیا میرے قریب آ کر بولی چلو گے صاحب میں نے پوچھا کتنے پیسے لوگی کہنے لگی آپ کتنے دیں گے میں نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھان کر دیکھا وہ بے بسی تھی میں نے بولا آؤ کار میں بیٹھو وہ ڈر رہی تھی کہنے لگی کتنے آدمی ہو میں نے کہا درو نہیں میں اکیلا ہی ہوں وہ خاموش بیٹھی رہی پھر کہنے لگی آپ مجھے سگرٹ سے عذیت تو نہیں دو گے نا میں مذکر آیا کہا بلکل بھی نہیں پھر اس نے ایک لمبی سی سانس بھری آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کرو گے نا آپ چاہے مجھے پانسو کم دے دینا لیکن میرے ساتھ برا نہ کرنا پلیز وہ بہت خوبصورت تھی معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی پھر بھی خدا جانے وہ کیوں جسم بیچنے پر مجبور تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ میں کون ہوں میں نے پوچھا کھانا کھایا ہے کہنے لگی نہیں میں نے ہوتل کے سامنے کار رکھی ہوتل والا مجھے جانتا تھا اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا اور مجھے دے دیا میں کار میں بیٹھ گیا اور اپنے ڈیرے کی طرف چل دیا چوکیدار نے دروازہ کھولا اور کار پار کی رات کے گیارہ بج رہے تھے وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا وہ کہنے لگی میں نے نہیں کھانا میں نے پیار سے کہا درو نہیں کچھ نہیں ہوگا وہ ہاتھ دھوکر آئی میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا کہنے لگی یہ میں گھر لے کر جا سکتی ہوں میں مسکر آیا بلکل بھی نہیں وہ چپ ہو گئی برخہ اتارنے لگی میں نے کہا رک جائیں میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں وہ حیران تھی میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی جلدی سے اپنا کام کریں اور مجھے واپس چھوڑ آئیں میں نے کہا نہیں پوچھوں گا کیوں کرتی ہو ایسا کیوں بیچتی ہو جسم بس اتنا کہوں گا چھوڑ سکتی ہو کیا یہ سب وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی آپ پاگل لگ رہی ہیں مجھے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا کہا ہاں پاگل ہی ہوں میں سب پاگل ہی سمجھتے ہیں مجھے وہ کہنے لگی اگر کچھ کر رہا نہیں ہے تو مجھے واپس چھوڑ کر آؤ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا پھر پرس سے دس ہزار نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھے وہ حیران تھی کہنے لگی میں نے نہیں لینے آپ کیوں دے رہی ہیں مجھے یہ پیسے میں نے اس کے چہرے پر ایک تھکن سی محسوس کی وہ اپنے آسوں روکے بیٹھی تھی بار بار کہہ رہی تھی مجھے واپس چھوڑ کر آؤ مجھے ڈر لگ رہا ہے میں نے اسے یقین دلایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اچھا بتاؤ نا بہت درد دیا ہے زندگی نے یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی جیسے قیامت گر گئی ہو اس پر میں سمجھ چکا تھا کوئی بہت بڑا درد لیے گھوم رہی ہے دروازہ کھولا کامتی آواز میں بولی مجھے چھوڑ کر آؤ واپس میں نے اسے بیٹھنے کا کہا بتایا میرا نام زاہید ہے ڈروں نہیں خود کو محفوظ سمجھتے ہوئے جب اسے یقین ہو گیا پریشانے والی کوئی بات نہیں ہے تو بتانے لگی شوہر مر گیا تین بیٹیاں ہیں سسرال والوں نے نکال دیا ماں باپ فوت ہو چکے ہیں بھائی کوئی ہے ہی نہیں مامو کے گھر آئی تو مامو کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی میں نے مامی کو بتایا تو سب نے مجھے ہی غلط کہا اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا دور کے رشتدار نے ایک بوڑے سے میری شادی کروائی اس کے بچے بھی تھے اس کے بچوں نے مجھے بہت زلیل کیا اور پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا بیٹیوں کو لیے دربدربھٹکنے لگی نہ چھت تھی نہ روٹی تھی بھوک افلاس تھی سڑک پر کھڑی تھی ایک صاحب آئے کہنے لگے ایک گھنٹے کے پانچ ہزار دوں گا نہ چاہتے ہوئے ماں کی ممتہ حالات کی ستائی ہوئی کیا کرتی آخر چل دی ہر روز جسم بیجتی ہوں کرائے کا گھر لیا ہے بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں کیا کروں بہت بار سوچا خودکشی کرلوں لیکن بیٹیوں کو دیکھ کر حمت نہیں ہوتی وہ رو رہی تھی میں زمانے کی بے حسی کو محسوس کر رہا تھا اس کے سر پر ہاتھ رکھا اسے کہا تمہارا بھائی ہے آت سے تم اپنی بیٹیوں کو لو اور میرے دیرے کے اوپر والے ایک کمرے میں رہو وہ یقین نہ کر پا رہی تھی کار میں بیٹھا اس کے گھر پہنچا بیٹیاں سوئی ہوئی تھی بہت پیاری تھی گود میں اٹھایا تو دل کو سکون ملا وہ مسلسل روے جا رہی تھی مجھے کہنے لگی آپ فرشتے ہیں آپ کون ہیں میں اسے لیے اپنے آفیس آیا وہ دعائیں دینے لگی جھولی اٹھا تھا کر نہ جانے کتنی دعائیں دیتی رہی میں نے اسے کہا جا کر سو جائیں اپنے دیرے پر گیا میرے سامنے سے وہ چہرہ گزرا جو لڑکی اپنے شہر سے جھگڑا کر رہی تھی اسے کہہ رہی تھی مجھے طلاق دو تم تم کو میری قدر ہی نہیں ہے وہ اپنا گھر جلا رہی تھی اپنی ہی بے وکوفی کی وجہ سے وہ بیچاری کیا جانے کہ زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں زمانے کا ڈسنا کیا ہوتا ہے میں بتانا چاہتا تھا اپنا گھر جان بوچ کر اجارنے والی لڑکیوں کا طلاقیں لینا تو آسان ہے لیکن اس کے بعد جینا موت ہے کبھی ساس کا رونا کبھی نند کا سیاپا کبھی جٹانی سے لڑائی یہ ہر گھر کی بات ہے اس کا ہرگز مطلب طلاق لینا یا گھر اجارنا نہیں کم عمری میں ہی اس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں ہزاروں آنکھوں کے آسو دیکھ کر اپنے گھروں کو عباد رکھو خدا کے قسم عورت میرے معاشرے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک قیدی ہے کبھی باپ کی پگڑی پر لٹ گئی تو کبھی ساس کے زہر علود لہجے پر کبھی شہر کی انا پر ہاک ہو گئی تو کبھی اولاد کی وجہ سے مرد اگر میری اس ویڈیو کو سمجھ جائیں تو شاید میرا معاشرہ بدل جائے